پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ مینائرہ نور کے اسپاس بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیتا تھا پڑھاتا تھا یہاں تک کہ روایات میں آتے تو فرشتے دل میں سوچتے تھے کہ اگر اللہ میں کبھی ہم سے ناراض ہو گیا تو یہ مدرس کتنا صاحب علم ہے ہم اس کی سفارش کرا کہ اللہ سے معافیوں مانگیں گے فرشتے یہ سوچتے تھے اتنا علم و فضل اس کو ملا ہوا تھا اب جب یہ گھونکے آیا اور کہہ کے لگایا تو فرشتوں نے فوض پوچھا استاد جی کیا بات ہے خیریت آپ کیوں کہہ کے لگا رہے ہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ اپنا خلیفہ اور نائب اس کو بنانا چاہتا ہے یہ بیکار کسی کام کا نہیں ہے اچھا کیوں کہا کہ اس کے اندر جوف ہے جوف پیٹ اللہ نے اس کے اندر ایک پیٹ رکھا ہے اور پیٹ کا خاصہ ایسا ہے کہ اگر یہ خالی رہے گا تو یہ اٹھی نہیں سکے گا کمر اس کی جھگی رہے گی اور اگر بھرے گا تو نشے سے اور نین سے گرے گا کسی کام کا نہیں ہے خالی پیٹ رہے گا تو فاقہ اور کمر اس کی اٹھے گی نہیں کسی کام کا نہیں اور اگر کھا کے بھر لے گا تو اس کو غنود کی نشہ پھر بھی کسی کام کا نہیں اللہ تعالیٰ اپنا نائب ایسا بنانا چاہتا ہے جو اس کی نیابت کا حق دار نہیں کر سکے گا گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ نیابت کا حق دار اصل میں میں ہی ہوں اس کے بعد اقدم افسردہ ہو گیا تو پورشتہ نے کہا استاذ جی خیریت آپ اقدم افسردہ ہو گئے کہا کہ اصل میں اس کی پورے جسم میں گھوم کے تو آ گیا ہوں کہیں کوئی کمال نظر نہیں آیا لیکن اس کے الٹے پہلو کی طرف ایک پوٹلی ہے چھوٹی سی پوٹلی اس پوٹلی کے اندر داخل ہونے کی مجھے اجازت نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آدم کے سارے کمال اس پوٹلی کے اندر رکھے اس کو دل کہتے ہیں دل اسے دل کے اندر سارے کمال اس آدم کے رکھے ہیں جس نے دل بنا لیا اسے ساری کائدات بنا لی جو دل کے اندر خدا کو بسا گیا وہ خدا کو راضی کر گیا دل اصل ہے موسیقی